اسلام علیکم میرا نام ماریا تاہر ہے میرا تعلق بھمبر ازاد کشمیر سے ہے میں نے گینگ ریپ بلیک میلنگ اور اگواب رائے توان جیسے عذاب جھیلے ہیں دوہزار پندرہ سے انصاف کے لیے در بدر کی ٹوکرے خانے پر مجبور ہوں میرے ملزمان میں حارون رشید، مامون رشید، جمیل شفی، وقاس اشرف، سنم حارون اور تین نامعلوم شامل ہیں پولیس کے پاس جاتی ہوں تو پولیس پنچائیت کے حوالے کر دیتی ہے پنچائیت جس کے لیڈنگ آزاد کشمیر کا سینئر وزید چوتری تاریخ فروقہ بھائی اور بہنوئی کرتا ہے انیس دن تک پنچائیت چلتی ہے ملزمان مانتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا اس کے باوجود پولیس اور پنچائیت ہم سے ان تین جرائم کا گن پورنٹ پر رازینا ملک والی دی ہے دوبارہ پولیس کے پاس جاتی ہوں تو پس چلتا ہے کہ ایف ای آر تو ہو گئی ایک نہیں دو دو ایک میری طرف سے اور دوسری ملزمان کو تحافظ فرام کرنے کے لیے پولیس خود سے کارتی ہے میری ایف ای آر کو خارج کر دیا جاتا ہے اور ملزمان کے تحافظ کے لیے کارٹی گئی کبزور سی ایف ای آر کو رکھ کے اس کے مطابق صرف دو ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے جب میں میڈیا لے کے حوالات میں جاتی ہوں تو وہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ حوالات میں نہیں ہوتے بلکہ سب انسپیکٹر کے روح میں سو رہے ہوتے ہیں مجھے انصاف نہ ملے کی سب سے بڑی وجہ آزاد کشمیر کا سینئر وزید چودری تاریخ فروغ ہے جو کہ ملزمان کی پشت پنائی کرتا ہے ملزمان جن کا ماضی سرکاری امارتوں پر حملہ کرنا ڈی سی ایس پی کو ان کے آفیس میں یارگمال بنانا لڑکیوں سے ریپ پلیک میلنگ اور بعد میں انہیں زندہ جلا دینا لڑکوں تک سے ریپ گریب لوگوں کی جائدادوں پر قبضہ اور بے گناہ شہریوں کا قتل شامل ہے ساڑھے چار سال ہو گئے ہیں شریعت کورٹ میرپور میں اپیل چل رہی ہے لیکن اس پر کوئی سماعت نہیں ہو رہی بلکہ بزریہ پولیس ہمیں ہی انتقامی کاروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے آزاد کشمیر کے ہر فورم تک گئی ہوں لیکن مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملا اب جبکہ میں نے بقاعدہ طور پر ایک کمپین سٹارٹ کی ہے تو مجھے جو ہے چوتری تاریخ فروغ کی طرف سے برائے راز تھمکیاں دی جاریں گے کہ ہمیں مار دیا جائے گا میری اپیل ہے تمام مسلمانوں سے جو انسانی ہم دردی رکھتے ہیں ان سے تمام بہنوں سے تمام بھائیوں سے ماں سے بزرگوں سے کہ کل کوئی وقت ہے آپ پہ بھی آ سکتا ہے تو خدارہ میرا ساتھ دیں میرے آواز کو میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا یہ پیغام پرائیم نیسٹر پاکستان اور چیف آف آرمی سٹراف کمر جوید باجوید تک پہنچ سکے بہت شکریہ